مراغرین یہ آج ہماری تیسری نشیست ہے اور جس کے ہمارے صدر جناب خالی مصروف صاحب پلائی صاحب ہیں جو جامیاں بدلوں میں شوبہ کلادی اہیڈ ہیں اور یہ ہمارے لئے نیک فال ہے اور یہ بہت ساتھ اکی بات ہے کہ ہماری ادنک دارش پر جناب خالد صاحب تشریف رائے ہیں اور کراس کی اور تجوید کو جس پن کی جو ہم نشیست کیا کرتے ہیں اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں اس لئے جناب خالی مصروف صاحب سے درخواست کروں گا اس کا آغاز ہماری چاہتا ہے موسیقی 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 الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں ابیں اس کا اگر کارسان سے ہمارے تھے ٹی رہے آپ نے ranabel بہت سے مزاید بات ہے اکثر لوگ کلام پاک پڑے ہوئے ہیں کلام پاک میں ایک آپ نے بہت سے آیت پر مکنی نکتر بخalı ایک 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 چھوٹا نون لکھا اسと اسلام نون SSD کی چھے جائتا ایک تو ہمارا پاری صاحب سے مہتباً درخواست کی ہے کہ نونے کتنی کا پڑھنے کیا طریقہ ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا مقفوم کیا ہوتا ہے نون کتنی اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی بدایت فرماتے ہیں اور ہمارا دوسرا سوال مجرہا کے بارے میں ہے یہ بار کے پاری کیایت میں اس لفظ ہے مجرہا اس کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا اور یہ دونوں کی تعریف ہمیں مکملہ فرما جناب کاریت خورتہ پڑھائیں نحمدہو و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد الحمدللہ آج ہم اپنے پروگرام کی تیسری نشست منعقد کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں دو سوال آپ کی جانب سے پیش کیے گئے انشاءاللہ ان کی تفصیل ان کی وضاحت تفصیل کے ساتھ بورڈ پر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام جیسا کہ سوال کیا گیا کہ نون قتنی کیا ہے اور نون قتنی کی تعریف کیا ہے اور نون قتنی کی سنداز سے پڑھا جاتا ہے تو ناظرین اس سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ نون قتنی ہمارے جو مساحف ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک مصحف وہ ہے جو عرب ممالک اور افریقی ممالک میں مصحف موجود ہے ایک مصحف وہ موجود ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان نیبال اور اسی طریقے سے ترکی وغیرہ میں جو مصحف پایا جاتا ہے ان دونوں مقامات کے مساہی میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جو عرب ممالک اور افریقی ممالک کا جو مصحف ہے اس مصحف میں نون قتنی کی وضاحت موجود نہیں ہے اس مصحف میں نون قتنی نہیں بیان کیا گیا اور جو دوسرے ہمارے علاقے کے جو مسائف ہیں ان مسائف میں نون قتنی ہم عجمی لوگوں کو غلطی سے بچانے کے لیے بعد میں لوگوں نے چھوٹا سا ایک نون وہاں لکھ دیا جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا نون موجود ہے جکر صاحب آپ نے بتا کہ ہم عجمی لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے جی جی کیا شکل ہوتی ہے بقیر نون کی ہوتا تھا چونکہ عرب لوگ اپنی زبان سے واقف ہیں ان کو اپنی زبان کے پڑھنے کا بولنے کا ہر طریقہ معلوم ہے ہم اردودہ ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ خواہش پڑھا جائے گا خواہش نہیں پڑھا جائے گا البتہ جو اردودہ نہیں ہے وہ یقینی بات ہے کہ خواہش نہیں پڑھے گا وہ خواہش پڑھے گا تو غلطی سے بچانے کے لیے تو جو عرب ممالک ہیں افریقی ممالک ہیں ان میں یہ نون موجود نہیں ہے ان کے مسائف میں چونکہ وہ ان کی مادری زبان ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے وہ قدرتی طور پر صحیح پڑھ لیتے ہیں قاربی پیش میں سردہوں آپ کو بدلار ہے کہ جب عربی زبان میں اس طرح دوگے رہتے ہیں جب وہ اخیر میں جاکا وہ ملے گے تو ایک نون مہا پیش میں آجاتا ہے اور وہ اسطلاح قاربی پیش کا کہنا یہ ہے کہ لوگ اسطلاح کو اس کو عرب کے لوگ ہیں وہ لوگ اس کو اسطلاح کو سمجھتے ہیں مہا نون کتنے ان کے جو نسخہ ہیں مہا کلام پاک کا اس میں نظر نہیں ہے اندوستان میں ہمارے اپنے جو عماجمی لوگ ہیں ان طرقوں سے زیادہ لوگ واقع نہیں ہیں جی سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اب اس کی وضاحت میں تمام حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں بیزی نتی نل کواکب یہاں آپ کے حضرات کے سامنے موجود ہیں امیت ہے آپ تمام حضرات کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں اسطلاحی اعتبار سے جب ہم اسطلاحی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو یہاں ایک قائدہ پایا گیا اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی کا اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں اجتماع ساکنین علا حد ہی یعنی وہ دو ساکن جن کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے پڑھنا آسان ہو اور اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی جس کو اپنی اصلی حالت پر وہ دو ساکن جن کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے پڑھنا ممکن نہ ہو بلکہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑتی ہو اس میں کوئی عمل کرنا پڑتا ہو تو یہاں ایتماع ساکنین علا غیری حدیہی کا قائدہ ہے اس کو اس انداز سے سمجھئے کہ اصل میں بزیناتی نل کا واقع اس کی اصل شکل یہ شکل بنے گی بزیناتن اس کے نیچے دو زیر آئے گا اور آگے آئے گا القواقب یہ القواقب ہو گیا یہ لام پر سکون یہ کاف پر زبر اور یہ قواقب ہو گیا بزیناتن اصل میں یہ بزیناتن القواقب ہے اور یہاں قائدہ یہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہو حمزہ کی دو قسم میں حمزہ اصلی حمزہ قطعی حمزہ قطعی وہ کہتے ہیں جو درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حضف نہیں ہوتا ساکت نہیں ہوتا جیسے انعمتہ کا حمزہ اور اسی طریقے سے اہدینہ کا اییا کا نعبودو کا اہدینہ کا حمزہ تو وصلی ہے اییا کا نعبودو اییا کا کا جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے حضف نہیں ہوتا البتہ یہ القواقب جو الف لام کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے حضف ہو جاتا ہے اب اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ بزیناتن اس کی بزیناتن کو پڑھنے کی ایک شکل یہ بن جائے گی وہ کہاں ہے بھائی کپڑا اس کی شکل یہ بن جائے گی بزی نون اور یہ تا اور یہ ایک نون یہ پڑھنے میں آئے گا یہ پڑھنے میں ہی آئے گا لکھنے میں ہی آئے گا بزیناتن تا دو زیرتن اور تا نون زیرتن تو پڑھنے میں یہ آئے گا اور لکھنے میں ہی آئے گا اب ہم اگر اس کے بعد القواقب لکھتے ہیں اب بات پوری مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اب یہ دیکھئے قواقب اب یہ بزیناتن کا نون ساکن ہے جو تنوین کا نون ہے ہم نے یہاں اس کو تنوین کا نہ لکھ کر ہم نے اس کو صاف اور واضح لفظوں میں یہاں لکھ دیا ملفوزی اعتبار سے ہم نے یہاں لکھ دیا تو نون یہاں ساکن موجود ہے اور یہ لام ساکن موجود ہے درمیان میں آیا حمزہ وصلی حمزہ وصلی ہو گیا حضف درمیان میں آنے کی وجہ سے اب یہ نون بھی ساکن یہ لام بھی ساکن یہ اجتماعی ساکنین ہو گیا تو اعتماع ساکنیں ان کی شکل ہو گئی علا غیر حدی وہ جو دو ساکن جن کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے پڑھنا دشوار و مشکل ہو اب یہاں ہمیں کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ساکن ہے اور ان ساکنوں کو پڑھنا مشکل ہے ہم نے پہلی بھی ایک اپنے سب سے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ پھر اب اس نون کو حرکت دی جائے گی کسرے کی اب یہ ہو جائے گا بزیناتی نل کا واقع یہ ملفوزی شکل ہے رسمی شکل یہ ہے یہاں اس انداز سے تو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے لکھا جاتا ہے بزیناتی اس شکل میں اور یہاں ایک چھوٹا سا نون لگا دیا جاتا ہے یہ جو تنوین ہے اس تنوین کا ایک حضف کر دیں گے اور ایک کو حضف کر کے اس کے نیچے لگا دیں گے اس نون کے نیچے لگا دیا جائے گا اور اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا یہ اس انداز سے اس کی شکل بن گئی ہے ایک حرکت یہاں آ جائے گی اور ایک حرکت یہاں آ جائے گی یہ تقریباً قرآن شریف میں پچاس سے زائد مقامات میں آیا ہے ایک دوسری چیز یہ ہے یہاں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ اگر ہم بزینا پر وقف کر دیتے ہیں جہاں نون قتنے کا موقع آیا ہے اس موقع کی بات ہو رہی ہے تو بزینا پر اگر ہم وقف کر دیتے ہیں اور پھر ہم اب آگے سے جب تلاوت کریں گے تو ابتداء اس نون سے نل قواقب سے نہیں ہوگی ابتداء اس نون یہ تو نون کا تعلق اس سے ہے ابتداء ہوگی ال قواقب سے اسی طرح یہاں موجود ہے لومزہ اللذی یہ ہے لومزتن اللذی تو یہاں بھی وہی عمل ہوا جو یہاں بہت تفصیل سے سمجھا دیا گیا اللذی کا لام ساکن اور یہ حمزہ یہاں وصلی ہے تاکہ نیچے تنوین تھی تنوین کا ایک زیر یہاں آیا اور تنوین کے نون کی جگہ چھوٹا سا نون نون قتنی جس کو کہا جاتا یہ بنایا گیا اور اس کے نیچے یہاں کسرہ ایک لا دیا گیا تو یہاں بھی نیل لذی سے ابتداء نہیں ہوگی بلکہ ابتداء ہوگی اللذی سے اور یہ ہو جائے گا لومزہ اللذی ملانے کی شکل میں لومزتن اللذی اسی طریقے سے ایک لفظ قل ہو اللہ احد اللہ السمد والا ہے اس کے وارے میں لوگ بہت پریشانی میں آ جاتے ہیں اور سوالات بھی مستقل اس سلسلے میں ہوتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب یہ احد نلہ یہاں نلہ لکھاوہ نہیں ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں نلہ بہت سارے کم یعنی جن کو جوسف نازرہ خان ہے وہ اس طرح کا سوال کر لیتے ہیں اور بعض مرتبہ جھگڑے کی نوبت تک آگئی اس لفظ سے متعلق میرے پاس جیسا اس کی اطلاعات ہیں تو جو قائدہ لومزتن اللذی میں ہے جو قائدہ بزینتی نل کا واقع میں ہے یا جس کی تفصیل اس طرح لکھ کر بتائی گئی ہے وہی قائدہ احد نلہ میں بھی جاری ہوگا احد پر وقف کر دیں گے تو اللہ سمد اور اگر احد ان کا اللہ سے وصل کریں گے تو یہی تنوین ایسے ہو جائے گی ایک یہاں سے اوپر دو پیش ہیں ایک حضف ہو جائے گا اور اس کی جگہ یہ آ جائے گا ایک تنوین کی جگہ نون آ جائے گا اور اس کے نیچے کسر آ جائے گا اور یہ احد نلہ ہو جائے گا اس بارے میں بھی کسی کو غفلت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا سوال اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تقریبا کرانپاک میں بارہ جنگان ہے نہیں 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 پچاس سے زائد مقامات پر آیا یعنی تقریبا چار جل جل سے زیادہ جگہوں پر یہ ایسا پایا جاستا ہے جی 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 دوسرا سوالہ ہمارا بسم اللہی مجرحہ کے بارے میں جی اس کا کیا طریقہ ہے کیا طریقہ پڑھنے سے گئے بسم اللہی مجرحہ سے مطالق مکمل طریقے سے وضاحت انشاءاللہ بیان کی جا رہی ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مجرحہ ہے اس کو عقلی اعتبار سے پڑھنے کی چار شکلیں ہیں نمبر ایک فتح کے ساتھ مجرحہ نمبر ایک کسرے کے ساتھ مجریحہ امام حفظ رامت اللہ علیہ کی روایت میں یہ موجود نہیں ہے پھر دو طریقے اور ہیں اور وہ دو طریقے اس انداز سے ہیں مثال کا طور پر یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ تو مجرحہ ہے کھڑی زیر لگا دو تو مجری ہو جائے گا ابھی دو شکلیں باقی ہیں یہاں اصل میں امالہ ہے سب سے پہلے ہمیں امالے کی تعریف سمجھ نہیں ہوگی امالے کی دو قسمیں ہیں امالہ سغرہ امالہ کبرا امالہ سغرہ آسان سے انداز میں عام فہم انداز میں اگر اسطلاحی اعتبار سے جائیں گے تو شاید بہت کم لوگ سمجھ پائیں آسان الفاظ میں اگر یہاں الیف کا جھکاؤ سمجھ لیجئے اگر الیف کی طرف ہے جھکاؤ اگر الیف کی طرف ہے تو امالہ سغرہ اور اگر جھکاؤ یا کی طرف ہے تو امالہ کبرا اس کو اب ایسے سمجھ لیں گے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو پڑھنے کی چار شکلیں ہیں چار اقلی اعتبار سے اس کو چار شکلیں نکل جائیں گے مجراحہ کھڑے زبر کے ساتھ مجریحہ کھڑی زیر کے ساتھ اور اس میں ایک شکل ہے الیف کے زیادہ قریب جس کو کہتے ہیں ایمالہ سغرہ اور اس کو دوسرا نام ہے تقلیل اور ایک شکل ہے یا کے قریب کھڑی زیر کے قریب یا کے قریب تو یہ سمجھ لیجئے کہ کھڑی زیر والی جو شکل ہے یہ بھی امام حفظ کی روایت میں نہیں ہے کھڑے زبر کی جو شکل ہے یہ بھی امام حفظ کی روایت میں نہیں ہے اور الیف کی طرف جھکاؤ یہ بھی امام حفظ رحمت اللہ علی کی روایت میں نہیں ہے امام حفظ رحمت اللہ علی کی روایت میں ہے کہ جھکاؤ یا کی طرف تو یہ روایت جو ہے یہ امام حفظ رحمت اللہ علی کی روایت میں موجود ہے جس کو ایمالہ کہتا ہے ہمارے علاقے میں لوگ ایمالہ کے بجائے اس کا استعمال کرتے ہیں جس کو تقلیل اور ایمالہ سغرہ کہتا ہے جبکہ امالہ صغرہ ایک الگ اسطلعہ ہے وہ الگ ایمہ کے نزدیک الگ طریقے سے اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے اور ہماری علاقے میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اب عقلی اعتبار سے جو میں نے چار شکلیں بتائی وہ چاروں کی چاروں پڑھ کر بتائی جا رہی ہیں کھڑے زبر کے ساتھ مجروہا کھڑی زیر کے ساتھ مجریہا اور تقلیل کے ساتھ مجریہا اور امالہ کے ساتھ مجریہا قطرے سوے رے اس کی طرح یہ پڑھا جائے گا اور یہ اصل اس کی جو آدائیگی ہے اس کا جو تلفز ہے وہ مجریہا مجہول نہیں ہے بلکہ یا کی طرف زکا ہوگا اور زیادہ ہوگا اور ہوگا مجریہا مجریہا یہ اصل اس کی عبارت ہے امید ہے کہ تمام حضرات کو یہ دونوں کے دونوں جو وضاحت ہوئی ہے مکمل کے مکمل طور پر سمجھ میں آئی ہوں گی